لیویلز کی اگر بعد سے شروعات کریں تو کل بھی ہم نے وہی دیکھا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کل تو چوتھی بار ہوئی گیا کی پاندرہ ہزار نوستو سے سمارٹ ریبونڈ آپ لیویلز کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم نے چارڈ بھی بنایا ہے وہ لازت تین مہینے میں چوتھی بار ہوا ایسا دیکھیں آپ آج آپ جب ایس جیکس اوپر ہے اور اب جب چار بار مارکٹ ایک لیویل سے آ کر باؤنس باک کرتا تو ظاہر سے کانفیڈنس آتا ہے تو ٹریڈر ہے ٹریڈر اب یہ سوچنا بھی واجب ہے اور لازمی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں لیویلز آ رہے ہیں چھبیس مہین کو پندرہ ہزار نو سو پندرہ ہزار آٹھ سو پندرہ ہزار آٹھ سو تو پچھلے تین مہینوں میں نفٹی پندرہ ہزار آٹھ سو کے نیچے نہیں گیا ہے کیا پندرہ ہزار آٹھ سو ایک پرکار کی لکشمن ریکہ بن چکی ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو بینک کی نفٹی اور نفٹی میں کس پہ دھیان رکھنا چاہیے اور تیسرا آپ نیچے کے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں مگر جو اوپر کا جو ریزیسٹنس ہے وہ کتنا اوپر ہے تو کیا نفٹی اب اگلی بار منڈے کو شاید ہم یہ بات کریں گے کہاں سے جا کر کہ نفٹی گھومائے وہ جاتا امپورٹنٹ ہے تو یہ ایک بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے جی پندرہ جار آٹھ سو پہ آپ کو سپورٹ مل رہا ہے بیس بن رہا ہے مگر 16,400 پہ جا کے گھوم بھی رہا ہے تو میرے لئے وہ جاتا امپورٹنٹ ہے کیونکہ رکھ اگر آپ کا رکھ اگر اوپر کا ہے تو آپ کا جو ریزیسٹنس اب زیادہ دیکھنا پڑے گا نہ کی سپورٹ جب رکھ نیچے کا ہوتا ہے تو آپ کو سپورٹ پہ دھیان رکھنا چاہیے تو سو پوائنٹ اوپر پھر دیکھتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ 16,400, 16,300 پہ مارکٹ ایٹمپ ضرور کرے گا بیکوز ایک پرکار کا تھوڑا کانفیڈنس ہے گلوبل کیوز بھی ہیں 16,400 پہ اوپر جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر مارکٹ بولے گا کروڈ نہیں گرہا ایسا نہیں ہے کہ یہ آٹ اوپ دو وڈز نہیں نہیں ابھی تو بہت جلدی ہے بہت یہ کہ گرنا تھم جائے وہاں سے شروعات کر سکتے ہیں 50 میں دیکھیں تھوڑی جان لگ رہی ہے اور یہ ایویڈنس اب دکھ رہا ہے دیکھیں HDFC بانک کوٹک مہندرہ بانک کل TCS اوپر گیا تھا کل Reliance اوپر گیا تھا یہ شہر جب اوپر جاتے ہیں جب انسٹیوشن الویسٹر جاتے ہیں ہو سکتا ہے اسکر اندرہ بھی روڑا روڑ ہو پر ٹپکلی دی سٹاکس آر اکمپنید with FNO volumes and large volumes تو بانک نیفٹی کے اندر میں بانک نیفٹی پہ زیادہ ایمفیسز کروں گا بکر وہاں کے دو جو بڑے ہم کہتے ہیں نا بڑے دیگر سٹاک ہیں وہ آت پر فارم کر رہے ہیں اس کی بانک کو تک بائیں FNO کا بھی دیٹا دیکھیں حالانکہ it's too early to say جو جون سیریز کے لئے جو آپ کو longs دکھ رہے ہیں open interest دکھ رہے ہیں وہ آپ کو بانک نیفٹی کے سٹاکس میں fresh long بھی دکھ رہے ہیں so ایک چیز اور نیکنج آپ لگاتر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک price range discover کر رہے ہیں بازار تو یہ وہ price range یہی ہے 16-400 تک کی 16-400 کے بعد اگر اوپر کیونکہ ہم نے ایک بار آپ نے کہا تھا کہ make or break level بھی ہو سکتا ہے so we are still in our risk on globally to risk on environment دکھا جیسے کل لیکن ہم اسے آپ day to day چال ہی دیکھیں نہیں دیکھیں market اسم اتنا volatile ہے کہ آپ ایک medium term view نہیں لے سکتے ہیں گر آپ تردر رہے ہیں 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 بھگوان بھاو چھے بھگوان بھاو چھے بھگوان بھاو چھے سپورٹ ملا ہے تو آپ اگر 16,000 میں short کریں گے تو وہ غلطی ہوگی آپ کو آج کا جو trend ہے وہ آج آپ کو تیزی کا ہی trend کھلنا پڑے گا اور میرے ساب سے bank nifty میں flat start ہوتی تو آج ایک trade ہے اور nifty میں بھی ایک trade ہے دیکھیں دیڑھ سو پوائنٹ کے اوپر اگر market کھلتا ہے تو trade نہیں لینی چاہیے وہ 16,000 200,000 300,000 market کھلتا ہے تو ایک چھوٹی تیزی کھلتا ہے لیکن آپ لگاتا یہ کہتے بھی آئے کہ اس مارکت میں کاشیس نظری آپ نانا ہے اور ایسے میں کچھ تیل کی چال سپلائے گھٹنے کی چندہ ہے دو مہینے کی اچھائی پر 117 ڈالر بڑی کنسرن ہے یہ سب سے بڑی کنسرن ہے اور آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا جی کیا ہو رہا ہے یہ اکانوی سلوڈاون ہو رہی ہے اور اور کموڈیٹی پرائسی دیچے نہیں آرہے اور یہ سب سے ڈینجریس کامپنیشن ہوتا ہے کہ جب اکانوی سلوڈاون ہوتی ہے کموڈیٹی پرائسی دیچے نہیں آتے ہیں ایڈالی تو تیل کو آنا چھئے تھا نہیں چھے چینہ بھی کھلا نہیں ہے اس کے بعد بھی نہیں آرہا ہے اس کے بعد بھی تیل اوپر نہیں آرہا ہے پرشنی چین یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جتنے لمبے سمیتاک یہ چلے گا وہاں ایک سمسیہ آپ کے لئے بنی رہی ہے ایرام کو کے گلوبال ہیڈ نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بولا تھا ناصر صاحب نے کہ صرف 2% سپیر کپیسیٹی رہ گئی ہے یعنی نئی کپیسیٹی ہی نہیں ہے تو شاید اس کی وجہ سے سپلائی سیٹ کی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک کل میں نے ایک اور ریپورٹ پڑی تھی جس میں یہ بھی پڑا تھا کہ رشیا کے جو گیس کے بھندار ہیں وہ بھر چکے ہیں اور رشیا کو گیس بیچ نہیں پڑے گی اس کے بعد بھی نہیں آرہا اس کے بعد بھی نہیں آرہا تو یہ ایک بہت ہی اچھمبک سمیں چل رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ نیچے آ رہی ہے اس کے باوجود جو پرائسز ہیں وہ نہیں جا رہے ہیں